بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی سے لطف اٹھائیے سبق نمبر انتالیس لوگوں کی قدر و قیمت کا احساس چوتھا حصہ لوگوں کو اہمیت دینے اور ان کے احساسات میں شرکت کرنے سے ان کے دلوں میں آپ کے لئے انوکھی جگہ بنتی ہے مثلا امتحانات کے ہنگامے میں آپ کے موبائل فون پر یہ میسج آتا ہے مجھے اپنی کامیابی کی خوشخبری سنانا مد بھولنا مجھے تمہارا خیال ہے اور میں تمہارے لئے دعا کرتا ہوں تمہارا دوست ابراہیم کیا اس دوست سے آپ کا تعلق نہیں بڑھے گا ضرور بڑھے گا یا مثال کے طور پر آپ کے والد خدا نہ خاصتہ بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں آپ ہر وقت والد کی خدمت میں رہتے ہیں اور آپ کی تمام توجہ کا مرکز صرف انہی کی ذات ہے ایک دوست آپ کو فون کر کے کہتا ہے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیا آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ کا دل اس دوست کو دوسرے دوستوں سے زیادہ چاہنے والا ہے اسی دوران آپ کا کوئی اور دوست فون کرتا ہے یار ہم پکنک منانے سمندر پر جا رہے ہیں کیوں چلے گا تو بجائے اس کے وہ آپ کے والد کے لیے دعا کرے اور معذرت کرے کہ ان کے متعلق پوچھ نہیں سکا دھڑائی سے کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ وہ بیمار ہیں لیکن یار وہ ہسپتال میں ہیں وہاں ان کی دیکھ بھال کرنے والے بہت ہیں تمہارے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا ہمارے ساتھ چلو مزے کریں گے خوب گھومیں گے یہ سب باتیں وہ ہستے ہوئے کہتا ہے کوئی آپ کے والد کی بیماری اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی اس دوست کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہوگا یقیناً آپ کے دل میں اس کی قدر کم ہو جائے گی کیونکہ اسے آپ کی مشکلات کا احساس نہیں ایسے ہی ایک موقع پر مجھے خاص شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا میں چند دن کے لیے جدہ کا سفر کر رہا تھا اور بہت مشغول تھا سفر کے دوران مجھے موبائل فون پر اپنے بھائی سعود کا میسج آیا اس نے لکھا دا ہمارا فلا چچا کا بیٹا جرمنی میں وفات پا گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں نے فوراں بھائی کو کول کیا تو اس نے بتایا کہ ہمارے فلا چچا کے بیٹے جو بہت بڑھے تھے دو دن پہلے دل کے علاج کے لیے جرمنی روانہ ہوئے تھے جہاں وہ آپریشن کے دوران وفات پا گئے ہیں ان کی میں جلد ہی ریاض کے ہوای اڈے پر پہنچ رہی ہیں میں نے چچا کے لڑکے کے لیے مغفرت کی دعا کی اور کول کٹ کر دیا اس کے دو دن بعد جدہ میں میرا کام ختم ہوا تو میں ہوای اڈے گیا اور ریاض کے لیے اپنی فلائٹ چھوٹنے کا انتظار کرنے لگا اسی دوران کئی نوجوان مجھے پہچان کر قریب آئے اور سلام کیا ان میں سے کئی نوجوانوں نے سر کے بال عجیب و غریب طریقے سے کٹوا رکھے تھے اس کے باوجود میں ان سے ہسی کرتا اور مذاق والے لہجے میں ان کی عجیب و غریب حیت پر ٹوکتا رہتا پھر میں ایک ٹیلی فون سننے لگا ٹیلی فون سن کر فارغ ہوا تو ایک نوجوان جو خوشنما پثلون قمیس میں تھا میرے طرف آیا اس نے مجھے سلام کہا اور مسافحہ کیا میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور ویلکم کہا اور اسی رو میں مذاق کر دیا واہ کیا شاندار لباسے بلکل دلہے لگ رہے ہو اسی قسم کے چند اور جملے بھی کہے نوجوان کچھ سکن خاموش رہا پھر بولا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں فلا ہوں میں والد کی مہیت لے کر ابھی جرمنی سے پہنچا ہوں اور اگلی فلائٹ پر اور ریاض جانے کی تیاری کر رہا ہوں مجھ پر گھنوں پانی پڑ گیا نوجوان کا والد فوت ہو گیا تھا اس کی مہیت ابھی جہاز میں تھی اور مجھے مذاق کی سوجی تھی بڑی عجیب بات تھی میں تھوڑی دیر کچھ نہ بول سکا پھر بڑی مشکل سے کہنے لگا مجھے بہت افسوس ہے واللہ میں تمہیں پہچان نہیں پایا میں چند دن سے یہاں ہوں اللہ تمہارے والد کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اگرچہ اسے نہ پہچاننے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ میری اس نوجوان سے زیادہ ملاقات نہیں رہی تھی جب بھی میں اسے ملا وہ عام لباس میں تھا ہوتا تھا اب جب کہ وہ پتلون پہنے جدے کی بھیڑ میں اچانک سامنے آ گیا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ وہی نوجوان ہیں معلوم ہوا کہ لوگوں کو اہمیت دینے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان کے احساسات میں شرکت کی جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ ان کا غم سب کا غم ہے ان کی خیرخواہی کرنا چاہیے آپ لوگوں کو ان کی قدر و قیمت کے احساس دلا کر ان کے دل جیت سکتے ہیں لوگ آپ سے محبت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں میں آپ کی عادت بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ کسی سے ہاتھ ملاتے تو اس وقت تک آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رہتا جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بات کرتے پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے اور پوری توجہ سے بات سنتے خلاصہ یہ ہے لوگوں کو ان کی قدر و قیمت جتا کر آپ ان کے دل جیت سکتے ہیں